میں آپ لوگوں کے ساتھ گڑمیوں میں کھانے والی بہت خاص ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسے ایک بانانا تو بہت ایجی ہے پر یہ ریسپی بہت ہلدی بنتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے نہ ہی میں کاجو کا استعمال کی ہوں نہ ہی بادام نہ ہی چینی نہ ہی گوڑ یہ ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے دیکھیں میں یہاں ایک کٹوڑی بھونے ہوئے چینلی ہوں اور سیم کٹوڑی سے میں یہاں ایک کٹوڑی ماں کھانے لی ہوں اور دونوں جس کٹوڑی سے میں ناپی ہوں اسی کٹوڑی کے میں آدھا حصہ میں آٹا لی ہوں اس میجرمنٹ کا تھوڑا دھیان رکھے گا کہ سیم کٹوڑی سے چنا سیم کٹوڑی سے ماں کھانا اور اسی کٹوڑی سے ہاف کٹوڑی ہمیں یہاں آٹا لینا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم لیتے ہیں ایک مکسر گرائنڈر اور اس میں میں ڈالوں گی بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے کے چھلکے کو نہیں ہٹائیے گا کیونکہ بھونے ہوئے چنے سے کانسٹیپیشن کی پرابلم ختم ہوتی ہے اسی لیے آپ بھونے ہوئے چنے کے چھلکے کو مت ہٹائیے گا اسی جار میں میں ڈال دوں گی مکھانے اور دونوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے ہمیں بارک پیس لینا ہے اگر آپ کو مکھانے میں چنگس رکھنی ہیں یا پھر مکھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے رکھنے ہیں تو آپ مکھانے کو الگ پیس لے اور چنے کو الگ پیس لے لیکن میں دونوں کو ماہین ایک ہی ساتھ پیسی ہوں آپ نے دیکھا نا بینہ چھلکہ ہٹائی کتنے اچھے طریقے سے چنے اور مکھانے دونوں پیس چکے ہیں تو چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں اب میں گھرس پر رکھوں ہوں کڑھائی اور دیکھئے ابھی تک میرا گھرس بند ہے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا آٹے کو ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالی ہوں تین بڑا چمچے قریب گھی اس ریسپی کو بنانے کے لئے آپ گھی کہیں استعمال کیجئے گا کوئی بھی تیل کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے کچھ مت کیجئے گا گیس کا فلم لو کر دیجئے گا ایک دم لو کر دیجئے گا اور اچھے طریقے سے ہم آٹے کو بھونیں گے جب تک آٹے کا کچھاپن ختم نہیں ہو جائے اور جب آٹا آپ بھونیے گا تو بھونتے بھونتے اس میں سے بہت اچھی خس بھو آنے لگتی ہے اور آٹے کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تب آپ سمجھ جائے گا کہ آٹے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں دیکھیں آٹے کو بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی پیسا ہوا چننہ اور مکھانا پیسے ہوئے چننے اور مکھانے اور آٹے یہ تینوں کو میں ایک ساتھ ڈال کے پھر سے میں قریباً تین سے چائے منٹ کے لئے بھونوں گی اور دیکھیں میں بیچ بیچ میں اس میں گھی بھی ڈالتے جا رہے ہوں اگر بھونتے سے میں آپ کو گھی کم لگے تو آپ یہاں پھر سے دو چمچ یا پھر تین چمچ گھی ڈالیں اس پورا پروسس میں آپ کو گیس کا فلیم ایک دم لو کرنا ہے میں جس چیز سے یہ رشپی بنا رہی ہوں یعنی کہ بھونے چنے مکھانے آٹے اور آگے میں اور کچھ اس میں ڈالنے والے ہوں ان سبھی چیزوں کو آپ گوگل میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کھانے سے کیا بینفیٹ ہوتا ہے دیکھیں جب آٹے اور بھونے چنے اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دی ہوں ایک کٹوڑی کے قریب ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ کوسس کی جگہ کہ آپ گھر میں ہی ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ بنا لیں مارگرڈ میں جو ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ملتے ہیں وہ بلکل سوکھا ہوا ہوتا ہے اگر آپ گھر میں بناو گے تو وہ فریس بنے گا دیکھیں میں ان سبھی چجے کو کتنے اچھے طریقے سے بھونی ہوں کہ ان کا کلڑ ایک دم چینج ہو گیا ہے آپ کو بھی بلکل اتنا ہی بھون کے اسے ریڈی کرنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے بھون گئے تھے تو میں اس میں ڈال دی ہوں چار بڑا چمچ مگج مگج بھی ہمارے سریڑ کے لیے بہت ہلدی ہوتا ہے تو آپ اس میں ضرور ڈالیں اور دیکھیں اگر آپ اچھے طریقے سے بھونے چننے مکھانے اور آٹے کو اگر بھونے ہوں گے تو جب اس میں مگج کو آپ ڈالیے گا تو مگج اس میں چٹکنا سرو ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ سبھی چیزیں بلکل اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں تو دیکھیں میں اسے نکال دی ہوں گیسک سے مطلب ہٹا دی ہوں اور اسے نکال کے رکھی ہوں پلیٹ فارم پر میں اس کو کسی بھی تھالی میں نہیں کیونکہ کڑھائی بڑا ہے اس میں میں آرام سے اپنی ریسپی کو بنا سکتی ہوں اگر آپ کڑھائی چھوٹی لیتے ہیں تو اسے تھالی میں نکال لیں تو دیکھیں جب یہ ہماری انگریٹین تھنڈی ہو گئی تھی نا تو میں اس میں ڈال دی ہوں مصری یعنی کہ میں یہاں دیر کپ مصری کو اچھے طریقے سے پیس لی ہوں یعنی کہ جب دیکھیں گا جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے نا مطلب تھوڑا سا گڑم ہی ہونا چاہیے تب ہی آپ اس میں مصری ڈالیں یا پھر بورا ڈال سکتے ہیں لیکن چینی کا استعمال آپ مت کیجئے گا اگر بھونا ہوا مصرن گڑم ہوا اگر ہم اسی اسٹیج پر بورا ڈال دیں گے یا پھر مصری کا پورا ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹ ہونا سور ہو جائے اسی لئے آپ اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں تب ہی ڈالیں تو چلی ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے لڈو تو دیکھیں اگر یہ نہیں بند ہے نا تو آپ کو اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے جائیے جب تک یہ نہ بند ہے تب تک آپ کو گھی ڈالنا ہے تو دیکھیں یہ نہیں بند رہا تھا تو میں تین بڑا چمچ اور گھی ڈالی ہوں پورا ڈیسپیک بنانے میں مجھے ایک کپ سے تھوڑا کم گھی لگا ہے تو آپ گھی ڈالنے میں کنجوسی مت کیجئے گا دودھ کا استعمال بلکل بھی مت کیجئے گا نہیں تو لڈو کھڑا بھو جائیں گے دیکھیں دونوں ہاتھوں سے گول گول کرتے اس کو داباتے جائیے گا بہت آسانی سے یہ بن جائے گا تو لیجئے آج کی ہمارے ڈیسپیک بن کے ریڈی ہو گئی ہے اسے آپ ایک کھائے گا نہ تو دو گلاس پانی پیجئے گا اتنی ہیلڈی ریسپیک ہے تو چلیے ریسپیک کیسی لگی کمینٹ میں بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو جب سبسکرائب کیجئے گا